یہ ہے وقت میڈیا شما روشن کی عمران مسعود صاحب سابق ایمیلے نے مہمانہ نے خصوصی رہے حمزہ مسعود صاحب و چودری اقراء حسن صاحبہ کرانہ افتتح کیا چودری ستندر تومر صاحب زلہ ادھیقش بھاجپا شاملی نے سرپرست رہے محمد علی الوی صاحب خصوصی تاؤن رہا وقف کمیٹی درگاہ امام صاحب کا اس کمیٹی کے سیکیٹری ہیں درگاہ شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین قدوسی صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے درگاہ حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت نیک دل خوبصیرت انسان الہاج سبدر حسین الوی صاحب آئیے دوستو ہمارے ڈائیس پر ایک ایسی شاعرہ موجود ہے جو نظام قدرت کے حوالے سے وہ نابینہ ہیں وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی لیکن دل کی آنکھوں سے پوری کائنات کو دیکھ کر جب کلم اٹھاتی ہیں تو صفحہ کرتاش پر دل کے جذبات تو احساسات کو غزل بنا کر پیش کر دیتی ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ عارفہ شبنم جو شہر محبت آگرہ سے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر عارفہ شبنم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد ہماری فیرست میں صرف دو نام باقی ہیں محترم پروفیسر افضل منگلوری صاحب اور محترم ڈاکٹر نواز تیوبندی صاحب جی اتا کیجئے اسلام علیکم میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں بھائی سبدر علی صاحب اور چھوٹے بھائی وسیم جنجان بھی کا کہ ایک عرصے کے بعد مجھے جنجانہ میں آسانے پر حاضری کا حکم دیا اور میں حاضر ہو گئی لیکن بہت ساری محبتیں آج بھی مجھے یاد ہیں جب میں پہلی مرتبہ آئی تھی میں آپ سے صرف اتنی بات کہوں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سب کے ہستے مسکراتے ہوئے چہروں کو نہیں پڑ سکتی لیکن آپ کی دعائیں باوازے بلند آپ کی حوصلہ افزائی میری آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے اگر کوئی بات میری آپ کو اچھا لگے تو آپ مجھے کوئی مسوے آپ کے دل کو چھو جائے تو باوازے بلند میری حوصلہ افزائی کیجئے گا آپ کی اجازت ہو تو ایک بات آلیا بجا دیجئے میں چار مسوے دعائیہ منقبتی چار مسوے دعائیہ حاضر 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 بھائی بلزار بھائی بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں ایک دعا کر رہی ہوں سمانہ سمانہ آپ میری دعا میں شامل ہو جائیے اے حضرت امام اے حضرت امام اے محمود سبزباری اے حضرت امام اے محمود سبزباری چومے تمہاری چوکٹ تھی عرض ہماری چومے چوکٹ تھی عرض ہماری اللہ حسے ہمارے حق میں دعا یہ کیجئے اللہ حسے ہمارے حق میں دعا یہ کیجئے صدقے میں مصطفیٰ کے بیتے نظر ہماری صدقے میں سبزباری کیا کہنے اے حضرت امام اے محمود سبزباری بہت بہت شورت بار کیا کہنے زندہ بات بہت 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 میں حاضر کر رہی ہوں ایک غزل کے لیے مجھے ہوا ہے اس غزل سے قبل میں ایک مطلع اور چند شیر حاضر کرنا چاہتی ہوں بلکل تازہ غزل کے اگر آپ کو اچھے لگے سمات سمائیے گا یہ غزل آپ کے مزاج کی ہے اور مجھے حکم جس غزل کے لیے ہوا ہوا ہے وہ حاضر کروں گے سمات سمائیے دیکھئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں آپ کے ہستے مسکراتے ہوئے چہروں کو نہیں پڑ سکتی لیکن آپ کی سماتیں میرے ساتھ ہیں ایک بار آوازیں بلند میرے ان نصروں پر بتائیے گا سنیے گا کہ چاند تارے چاند تارے میری راہوں میں بچھاتے کیوں ہو چاند تارے میری راہوں میں بچھاتے کیوں ہو تیرگی کا مجھے احساس دلاتے کیوں ہو اور جب حقیقت میں تمہیں پیار نہیں ہے مجھ سے جب حقیقت میں تمہیں پیار نہیں ہے مجھ سے دوستوں کو میری تصویر دکھاتے کیوں ہو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دوستوں کو کیا کہنے کیا کہنے دکھاتے کیوں ہو اور اسے سنسنے کا ایک مطلع سمات سمائیے گا کہ تیری تلاش میں تیری تلاش میں دل بے قرار رہتا ہے کبھی تو آئے گا تو انتظار رہتا ہے کبھی تو آئے گا تو انتظار رہتا ہے اور اکیلے اکیلے روز جلاتی ہوں آرزوں کے چراغ اکیلے روز جلاتی ہوں آرزوں کے چراغ تو ہے کسا سمندر کے پار رہتا ہے تو ہے کسا اور یہ اس سنسنے کا یہ مقطع اور سمات سمائیے گا کہ سنا ہے ہماری بہنوں پر ہماری ماں کے لئے بہت سارے شیر کہے گئے سمات سمائیے گا کہ سنا ہے ماں کی دعاوں میں آرفہ شبنم سنا ہے ماں کی دعاوں میں آرفہ شبنم ہر ایک لفظ میں پرور بگار رہتا ہے ہر ایک لفظ میں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات میں ترنم سے ایک غزل حاضر کر رہی ہوں تازہ اس کے بعد جس غزل کیلئے مجھے حکمہ ہے دو تیش شیر اس غزل کے حاضر کروں گی میں تازہ غزل سمات سمائیے گا نیند آتی نہیں رات بھل ہائے مجھ یہ کیا ہو گیا دیکھیں میں بہت دل سے یہ غزل حاضر کر رہی ہوں با آوازیں بلند آپ کی حسنا آنے چاہیے نیند آتی نیند آتی رات بھل آئے مجھ کو یہ کیا ہو گیا ان سے نزدی کیا کیا بڑھی یہ زمانہ خفا ہو گیا ان سے نزدی کیا کیا بڑھی یہ زمانہ خفا ہو گیا اور یہ شیر سمات سمائیے گا کس سے جا کر شکایت کرے کس کی حاصل ہمایت کرے کس سے جا کر شکایت کرے کس کی حاصل ہمایت کرے آدمی آدمی نہ رہا آدمی تو خدا ہو گیا آدمی آدمی نہ رہا آدمی تو خدا ہو گیا اور یہ غزر کا یہ شیر پڑھ کر کر جس غزر کے مجھے ہوا ہے میں حاضر کروں گے سمات سمائیے آئی آئی شیر سوئے گا روشنی کا دری چھڑا بے بے وفا مجھے 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 شاق مجھے 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 بہت اچھا اور یہ غزر کا مقرص مجھے مجھے یہ شہر صداقت بھی عجب شہر ہے شبنم یہ شہر صداقت بھی عجب شہر ہے شبنم میں نے یہاں ایک شخص بھی سچا نہیں دیکھا کس رنگ کا ہوتا ہے اجانا نہیں دیکھا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شبنم عارفہ شبنم صاحبہ اپنے اشاروں کلام سے نواز رہی تھی اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا کہ انہوں نے جس انداز کی شائری پیش کی جرہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس دیلیرہ اس حوصلہ مند شائرہ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بیش کرتا ہوں دوستو اب اس محترم شائر اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوئی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت شفیق خان کو دیجئے اپنے دیجئے دیجئے اپنے دیجئے